اور آگ ہشتی ہے پانی سے اور غضو بھی تو پانی سے ہوتا ہے غضو بھی تو جب تمہیں غصہ آئے مطلب یہ کہ شیطان سوار ہے تمہارے اوپر یعنی کہ تمہارے بوڑی ہے خون کی طرح وہ آگ بانے کے دورا جس کی بجا سے تمہارے مائن کی بیواریں ہی گئی ہیں اور تم غصے میں آگیا ہو آقا کی حدیث بیامت کرو خوراں غضو کرو شیطان تھنڈا پڑ جائے گا فارمولہ اچھا ہے اگر نہیں بولی اچھا ہے غضو کر لو غصہ غتم نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے گی تمہارا بکھرتا ہوا گھر بھی پچ جائے گا گھر بھی پوچھا بولیے گھر بھی صحابہ سے نبی کریم کے غلام حضرت سعج انہیں ابھی بقاس لے گا لوگو غضو کر لو ایک بات اور سنو حدیث میں آتا غضو مومن کا ہتھیار ہے بولو دور سے بولو دور سے بولو تمہارے پاس ہتھیار ہوتا میں دشمن سے ڈپنے رکھتا میں نے کہا بھئی نو ٹینشن کیوں گھوم رہا ہے ٹینشن نہیں بولا ہتھیار ہے میرے پاک لگانا میں نے کہا بھئی یہ ہتھیار امریکہ نے دیا ہے اور غضو کا ہتھیار مدینے کے آقا نے دیا ہے سردار کہتے ہیں غضو مومن کا ہتھیار جب تک بندہ غضو میں ہوتا ہے تو خدا کریم کی سیکیورٹی میں ہوتا ہے اس لیے اگر اس پہ عمل کر لو سبحان اللہ شونے سے پہلے غضو کر تو کیا کہیں مکان سے باہر جارے غضو کر کے جاؤ اور میں نے تو خدا کی قسم کتابوں میں حدیثوں میں یہاں تک پڑا جو بندہ ہمیشہ غضو سے رہتا ہے تو پریشتوں کا قلم اس کے لیے میں ایک ہی آن لکھتا رہتا ہے اس کا ذہن صاف رہتا ہے اس کی سوچ اچھی ہے تھی ہے اور سنو سنو میاں جو بندہ غضو کر کے سوتا ہے اگر اسی عالم میں اسے موت آتی ہے تو اللہ اس کا نام شہیدوں میں لکھ دیتا ہے کیا ہے اچھا اس کا نام نہیں کوئی سوالوں کو دے دیں کوئی پریشانی نہیں میں سوال کے جواب دینے کے لیے تو بیٹھ جائی تو کوئی ٹینشن نہیں محبت سے ہو لیے سبحان اللہ ایک مردہ وہاں تو داکہ بولیے یا رسول اللہ تو بولو عمل کریں گے آپ غضو والے فارغلے کے انشاءاللہ ایک مشکل دوری عادت جاننے کی بات آپ کرو دیکھو غضو بوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ غضو کر کے سویا کرتے اور تم چالیس دنی سوالوں کے پر عمل کرو چالیس دن تم غضو کر کے سو جب تم سو کے اٹھو گئے نا تو تمہیں جو ہے نا اپنے موں کے اندر سے بڑی پیاری خوشبو آئے گا عمل کر کے دیکھو یار غلط ہو تو فون کر کے بتا لینا بھی حضرت آپ نے کیا بتایا آپ کو مفتحاس محسوس ہوگا حالانا کہ سوتے ہیں تو وہ میں بدبو ہو جاتی ہے یہ نیچرلی مگر جب تم غضو کر کے سو گے نا مطوا کر کے تو پھر موں سے بدبو نہیں آئے گی بلکہ موں سے خوشبو آئے گی بولیے محبت سے بولیے کولگٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو آپ نے تو اپنے طریقے چھوڑ دیئے نا اسی لیے تو پریشان ہے نبی کی سنت ہے ایسی اللہ کی قسم کہ نبی کی سنت سے آدمی کو چندت بھی ملتی ہے اور بوڈی کو صحت بھی ملتی ہے بہت پریشان ہے اگر اتاچ کا نوجوان کوئی ایسا فارمولہ مل جائے کہ میں بوڈی فیلڈر ہو جائے میں ہینڈ سم گھوں بیوٹی پالر کے چکر لگا رہا پورے پورے تیرل لوری کے پٹے چطوہ کسی طریقے جیسے ہینڈ سم من جاؤ میں نے کہا تو حضور کر کے رہا کر یار حضور کر کے رہے گا نا تو تیرے چہرے پہ موڑا جائے گا دون سے دیکھنے والا کہتے گا دنیا دار نہیں جا رہا ہے مدینے کے تاجدار کا بولان جا رہا ہے سبان اللہ بوڈو کریں گے ایشا بولی بولی ایشا تھا بولی بوڈو کچھ لوگ کرتے ہیں تو بس اللہ اپنی پناہ میں رکھے وہ بوڈو اتنی تیز کرتے ہیں جیسے ان کی پلائٹ ہو جائیں گا بوڈو کرتے ہیں ایسا لگتا جیسا راڈ دھانی ایک سکرے چلے گا چار پرد ہیں بوڈو میں کتنے پرد ہیں اور ان پردوں میں اگر کچھ بھی مستیب ہو گئی تو بوڈو نہیں ہوگا بوڈو کتنی پیاری سنت میں آتا کہ امریکہ کا ایک ڈاکٹر اپنے میڈیکل سے پاہر جا رہا تھا اپنی کار میں سوارتا وی آئی پی کا مسجد آ گئی اس نے مسجد کی طرف دیکھا وہاں پہ آزان ہو رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اس نے جو آزان سنی ڈرائیور سے کہتا سٹوک دی گار کار کو روک دے دوکٹر بولا ڈرائیور بولا سر کیا ہوا کہ یہ تو مجھے بھی نہیں پتا کیا ہوا مگر جو ہوا بہت اچھا ہوا اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اشہد رسول اللہ حی علی صلاح حی علی صلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جو لوگ روبیس و زینب وہ سوچ رہے ہوں گے آج کو پجل کی آران ہو گئی تقریر ختم ہونے کا نام میرے اچھا پجل تک کرنے تقریر یہ ڈھائے گا ہی دلوں میں تردود مثلہ ہے کہ میں نے کتنی بار اولا زبان کر رہا ہے پیشہ وارے دو بات مچھا رہے ہو پجل تک سب لوگ اچھا سمنٹ کف مجھے ہوں گے ماشاءاللہ اللہ تعالی آپ کی محبت سلامت رکھے اور رضا نظر حسینی وائز ہمیں ٹوکو اللہ تعالی خوب برکتیں عطا فرمائے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ لوگ بڑی محبت سے ذکر شہادت امام حسین کی مجلسیں سننے آئے ہیں کل اولیاء اکرام کا ذکر و خاجرین نواز کا ذکر ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ اہلِ بیعت کی تدیلت اور مولاِ کائنات کے پازو کی طاقت اور کربلا کے میدان کا خون چکا منظر پیش کروں گا انشاءاللہ ابتدائی شہر ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا پیان سے بولو دوکٹر بولا مزا گیا کیا پڑ آتا ہے اے نوگو وہ کرشن ڈوکٹر آدان سن کے رکھ گیا تھا اور تم کرکٹ بن نہیں کرتے آدان سن کر تمہیں تو مزا نہیں آتا تیری بھی دن تک سے چون ہو گیا تو ہوں نہیں ہے تمہارا پھر کیوں نہیں لکتا آدانوں میں میں نے دیکھو اس دن بھی گاتا اور آج بھی کہہ رہا ہوں یہ جو آدان ہوتی ہے مسجد کی میناروں سے اللہ کی عصد قسم لے اللہ کی عصد قسم لے کر کے کہہ رہا ہوں میرا عصیدہ تو یہ ہے کہ اگر یہ آدانیں ہونا بند ہو جائے تو آسمان سے پتھروں کی پارش ہو جائے گی میرا عصیدہ تو یہ ہے اس لئے میں نے اپار بلکہ تقریباً کین سال پہلے شیر کہا تھا اور وہ مجھے اپنی یاد آگیا اگر پرنیشن ہو تو کہہ دوں اما میرا پرنیشن کا دوانہ ہے لینا پڑ بھی ہے پرنیشن اما کہہ دوں نہ شیر دیتا ہے نہ پتھان دیتا ہے نہ شیر دیتا ہے نہ پتھان دیتا ہے نصیب والے کا بیٹا آزان دیتا ہے نہ شیر دیتا ہے نہ پتھان دیتا ہے نصیب والے کا بیٹا آزان دیتا ہے اس لئے کبھی کبھی اپنے باپ کو نصیب والا بنا دو مزیر میں جا کر کے آزان دے دو اور آزان دینے کا شوق ہو جائے تو چیرے پہ نبی کی سنت سجا دو میں نے کہا مگر؟ میں نے کہا مگر؟ بتائنے کی بات نہیں ہے میں نے کہا مگر نہیں کہتا اور کہہ دیا تو مگر وہ آگر کر کے باتے مگر کیا؟ پراؤولم کیا بھائی؟ سبس سے وہ لگوں نے وہ میری شادی نہیں دیتا ہے میں نے کہا پھر تو کہنا دردتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو ریجیکٹ کر دیا جائے میں نے کہا میرے چہرے پہ جاڑی ہے میری شادی تو ہو گئی؟ پھر مولانا آپ درہ ماندام بیٹھے ہیں تو بھلے نہیں مولانا آپ وہ کیانت سوسائی پھلے زہن بن گیا ہے میں نے کہا کیوں؟ تو بھلے کو جہاں رشتہ ہو آیا وہ تھوڑے سے ایک کلاس کے لوگ ہیں موڈرن کلچر کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بلکل ایک دم موڈرن پیس چاہیے ہیں پھر موڈرن پیس چاہیے ہیں اور میں نے کہا یہ تو بہت اچھا اقزام ہو گیا تمہارا تو بھولے کیسے؟ میں نے کہا خدا کے بندے جو خاندان اور جو لڑکی نبی کو نہیں اپنا رہی ہے نبی کی سنت کو جو ٹھوڑے مان رہی ہے وہ تیرا کیا تاکے لی ہے؟ جو خاندان اپنے آقا کی غلامی کو پسند نہیں کر رہا ہے وہ تجھے کیا پسند کرے گا؟ تو بھولا بات تو صحیح ہے میں نے کہا پھر تو بھولا پھر گھر مشورہ کر کے بتاؤں گا میں نے کہا مجھ کو تو مشورہ کر کے بتایا جائے لیکن جب ملک بل موت آئیں گے نا تو وہ ایڈوائیس کا ٹائم نہیں ہے جب آگئے تو آگئے یہ بس سوچنا کیا بھی تو بہت زندگی پڑی ہم یہاں رگ لوگاں ڈاڑی ابھی تو دنیا میں میں نے دیکھا ہی گیا بھی تو یونگ مین ہوں بھی تو دیکھا ہی گیا میں نے تو بڑے بڑے نوجوانوں کی لاشیں ہورتی ہوئی دیکھی ہیں میں نے ایسے ایسے نوجوانوں کو دیکھا کریا نوجوانوں کو جو چوراؤ پر ٹائمز کرتے تھے اپنی بورڈیاں دکھاتے تھے دوسروں کا مداب بڑھاتے تھے پچھیوں پہ ٹھپکیاں دستے تھے اور پتانی صلت صلت گندیاں گتے کرتے تھے میں نے ان کے سروں سے پھیجا نکلتے ہوئے دیکھا میں نے ان کی ٹاور سے ہٹیاں نکلتی ہوئی دیکھی ہیں میں نے ان کی چربی پھگتی ہوئی دیکھی ہیں میں نے ان کا دم چلتے ہوئے دیکھا آخری وقت ان کو ہاتھ جھوڑ کے کہتے ہوئے دیکھا مولانا بہت تکلیف ہو رہی ہے سور یاسین پردو میں نے کہا آج تجھے تکلیف ہوتی ہے انساس ہو رہا ہے کل تو اگل سچا مسلمان بندہ پانچ وقت تھی نماز پڑھتا چہرے پہ ڈاڑی سجاتا تو آج مرتے وقت روندہ نہیں بلکہ تری یونگا ہی ہوتی ہے اور تیرے چہرے پہ مجھ کو راہت سج رہی ہوتی ہے اس لیے بغیر کسی ہیشٹیشن کے بغیر کسی سوچ و بیچار کے ہزاروں ہزار کے سمجھنے میں ہے کون وہ مسلمان جو نبی کی سنمت کو چہرے پہ سجانے کا وعدہ کر لے اور یہ سوچ کے اُٹھے کیا مجھے دنیا دار نہیں ریتنا ہے حسین کی وفاداری ریتنا ہے اے میرے نوجوان اس مجھنے میں اللہ کی قسم خدا دیکھ رہا ہے میرا عدیلہ یہ خدا دیکھ رہا ہے دوسری طرح تمہارے دیل میں تمہارے ساندھان کا ڈالا رہا ہوگا ساملی کا ڈالا رہا ہوگا آج تمہارا انتہام ہے یہاں کھڑے ہو کر کے فعدہ کر لے مولا اللہ اب ہم اپنے چہروں کو انگریز بھی نہیں بنائیں گے نبی کی سنت سے سکائیں گا اے کوئی اپنے بڑے میں مجھنے میں ہاتھ اتھا کے بادہ کر لے کہ ہاں میں اپنے چہرے نارا لگا ہوگا یار نارا لگا حضرت حضرت تبیر نارا رسولہ جسمے امام حسین سنتے مصرک اعراہ حضرت حسینی وائز کمیٹی کی ساری مہنتیں اور آپ کی مہنتیں اور میری مہنتیں اللہ نے قبول کر لی میرے دون اور انہوں جوائن بھائیوں نے وعدہ کر لی ہے کینا بھائی آپ کا ایلیاز ایلیاز بھائی نے اور آپ کا نام آمود مختار سبحان اللہ اللہ مختیار مختیار نہیں وہ نام مختار ہی ہے مختار کا مطلب پسندیدہ چنا ہوا اللہ نے انہیں چن دیا ہے سبحان اللہ ایلیاز حضرت ایلیاز کے نام پر نام رکھا گیا ہے ان دونوں نوجوانوں نے آج یہ نہیں دیکھا کہ دنیا کا کلچر کیا ہے ہمارے فرنس ہمارا مدام اڑائیں گے یقین ان سے کوئی سواد کر سکتا ہے یا اے دونوں بچوں درا یہ تو بتا نوجوانوں تم نے داری رکھ لی اور کمارا مذاب بھی بنایا جا سکتا ہے تو ان کا ذہن جواب دے گا جھت جائے اگر دولتی کونیں تو کیا غم لیکن نہ چھتے ہاتھ سے دامان محمد اللہ اللہ پاکہ دونوں نوجوانوں تم مالا مال یہاں بھی مالا مال وہاں بھی مالا مال چہرے پر گالی ایک مست رکھو سنت ہے ماشاءاللہ اور جائے لوگوں چہرے پر داری رکھو یہ غلط پہنی ہے اب ایک سوال بڑا رہا ہوگا بولا نظام شادی تو کوئی بات نہیں شادی تو ہوئی ہوگئی تو ہوئی شادی تو مگر کیا ہے وہ داری رکھ کے کبھی کبھی ایسا دل میں خیال آتا ہے کہ چہرہ بھردہ لگتا ہے بھردہ بھردہ لگتا توبہ توبہ میں نے کہا بھردہ لگتا مو دیکھ ہی مت کرنا ہے اور کبھی بات میں کہہ دو کہ حضرت ہم نے دو دواو میں آکے کہی لیا تھا میرے چہرے پہ داری ہے یا ہمارے مہترم بیٹھے ان کے چہرے پہ داری ہے ہمارے مولانا بھر رحمان داؤ بیٹھے ان کے چہرے پہ داری ہے ہموں دیکھیں مطرم میں برا نہیں بھردہ لگتا ہے ہم تمہیں بھردے لگتا ہے نیخنے میں چہرہ برا نہیں ہوتا ہے تمہاری سوچ ہوئی ہو گئی ماد اللہ چہرہ برا نہیں ہوتا ہے بات وہ ہے کہ نظریں بدل گئیں تو نظارہ بدل گیا چہرہ داری سے کیسا برا لگے اگر چہرہ داری سے برا ہوتا تو دنیا کا سب سے زیادہ سندر آمنا کا لان کیسے ہوتا ارے بولو سب سے زیادہ سندر تھا کہ نہیں تا میرا نبی بولیے بولیے میرے نبی سے زیادہ ہینڈسوم اللہ کی قسم تاریخ انسانی میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا ان سے زیادہ خوبصورت کوئی پیدا نہ ہوا وہ تو اتنے خوبصورت اتنے خوبصورت اللہ اللہ کبھی ربیو رب میں آؤں گا تو نبی کی سندر تھا اور نبی کی خوبصورتی پہ تفسیر سے بات ہوگی مگر پھر حالی طرح سمجھو کہ وہ اتنے خوبصورت کہ بلگلے سگرہ تاریلے سگرہ روح علمی جبریلِ امین سے ایک مرتبہ میرے آقا نے کہا جبریل درہ میرے بارے میں بتاؤ کیا کہتے ہو جبریل کہتے آقا میں نے مشرق دیکھا مغرب دیکھا میں نے زمین کی تہمیں دیکھا میں نے پوری کائنات میں دیکھا آسمانوں پہ دیکھا زمینوں میں دیکھا وَلَمْحَرَا وَلَمْحَرَا مِسْلَ گَا رسول اللہ پوری کائنات میں آقا تمہاری طرح میں نے کول نہیں دیکھا سمان اللہ آرے تکبیر آرے رسالہ سچنا امام امتین مسرک امہجرہ ایسی حدیثیں ہم جیسے بشک کہنے والوں تم نظر نہیں آتی کبھی کبھی مجھے بہت غصر آتا جی چاہتا پڑھائی گھر بھی ہم جیسے بشک اپنے دوسلا تو دیکھ لے اپنا آئی ہے ہم جیسے بشک یہ حدیث نظر نہیں آتی ابے جبریل آتی گا یہ ہے کہ ان کی طرح کوئی نہیں آرے بولو یا دوسر بولو یہاں تک کہ جبریل نے کہا دیا پریشتوں میں بھی کوئی نہیں جنات میں بھی کوئی نہیں انسانوں میں بھی کوئی نہیں کسی مخلوق میں آتا تمہاری طرح کوئی نہیں تمہیں یہ حدیث نظر کیسے آتی کیوں کہ تمہاری آنکھوں پر ہینات کا چچمہ لگا ہوا تھا یہ حدیث نظر آئی میرا امام بولتا یہی بول صدر والے شمن جہاں کے تھالے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ اور مہتوہ سے بولیے یا رسول اللہ اللہ میرے امام کی قبر پر نور کی برسا تھا ایسا سیدھا دیا ہے حدیث کا ترجمہ کر کے دکھا دیا ہے یہی بول صدر والے شمن جہاں کے تھالے یہی بول صدر والے شمن جہاں کے تھالے سبھی میں نے چانے ڈالے تیرے پائے گاں نہ پایا تجھے یک میں یک بنایا تجھے حمد ہے خدا آیا آن اللہ نہ رو تبیر نہ رو رسالہ سبسنان سعیدیں کربلہ ہسنا کہنے علا حجر اس کے محبت 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 جو ہندوستان میں سب سے پہلے علم حدیث لے کر کے آئے اور اللہ مفضل رسول بدائیم علی رحمت و جو جماعت اہل سنب کے مسلمہ بزرگ ہیں اور بہت عظیم خدمات ہیں اور جو اس دور میں امام احمد رضا خان فاضر بریلوی کی نظریات اور ان کی تصنیفات ان بزرگوں کے جو نظریات پر ہے وہ ہے سنیف کیوں اس لیے کہ ان بزرگوں نے وہی حق پیش ہے جو علامہ سیونکی نے پیش جو علامہ امام غزالی نے پیش جو بابداد میں غوث آدم نے پیش جو کوفہ میں امام آدم نے پیش جو امام مالک نے پیش سارے بزرگ ہمارے سروں کا آج ہیں قطب المدار نے پیش اور جو جملہ سلاسل کے جملہ بزرگوں نے پیش امام احمد رضا کو پڑھو گے تو غلط ترمی دور ہو جائے جائے آپ کسی کا الزام امام احمد رضا تک مت پہنچ